موسیقی دو روز اسلامباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سمات جاری رہی آج چار بجے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے کا ٹائم پانچ بچ کر پینتالیس منٹ مقرر کیا گیا لیکن پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلے کا وقت سات بچ کر تیس منٹ دے دیا گیا چیر جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جائے گا حکمران اتحادیوں نے عدالتی کاروائی کا بائیکارڈ بھی کر رکھا سمات کے آغاز پر عرفان قادر نے عدالت میں کہا کہ میرے موقع کی ہدایت ہے کہ عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بننا اس موقع پر فاروق ایش نائک نے بھی عدالت کو کاروائی کے بائیکارڈ سے آگاہ کر دیا چیف جسٹس نے فاروق ایش نائک سے مقالمہ کیا کہ آپ تو کیس کے فریق ہیں ہی نہیں اس کے بعد عدالت پرویز الہی کے وکیل علی زفر کو روز ٹرم پر بولایا اور دورانے سمات جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمارے سامنے فل کورٹ بنانے کا کوئی قانونی جواز پیش نہیں کیا گیا کیونکہ کل سے ہم نے دیکھا کہ حکومتی اتحادیوں کے جانب سے بہت زور دیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے جو کہ اس تمام معاملے کو دیکھے لیکن کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر سدارت جو تین رکنی بینچ بنایا گیا تھا ان کے جانب سے یہ استعدام مسترد کر دی گئی تھی کہ ابھی یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے کہ فل کورٹ بنانے کی ضرورت پیش شائے ابھی اس سمات کا جو فیصلہ ہے محفوظ ہے کچھ دیر میں سنا دیا جائے گا بات کریں گے جی پروگرم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سار رانہ صاحب ہے سینئر تجزیہ کار ہیں سر پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جی غلام سرور صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن اور پاکستان کے سر پروگرم میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر سب سے پہلے تو ابھی میں انٹرو بھی دے رہی تھی کہ ایک فریق نے عدالتی کاروائی کا بائیک آنٹ کر دیا کچھ فرق نہیں پڑتا اس کے باوجود کیس پھر سنا بھی کیا اور فیصلہ بھی محفوظ ہوا نہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہائی کورٹ کی آنڈیبل سپریم کورٹ کی ہسٹری دیکھیں بلکہ یہ بات بار بار کہی بھی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی ہسٹری میں چیف جسٹس اگر کسی بینچ کو پریزائیڈ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی ایک پلیٹیکل پارٹی یا ایک سے زیادہ پلیٹیکل پارٹیز کے جو نمائندے ہیں وہ پریس کانفرنس کے ذریعے عدم اعتماد کا اظہار کریں اور یہ کہیں تو یہ ایک جوڈیشل ہسٹری میں میں سمیتا ہوں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بہت بہت برے دن گزرے ہیں اس جوڈیشلی پہ بڑی بڑے غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بلیک ٹے ہے آج کا جو اس کو ایک بری تاریخ میں اضافہ کرے گا سپریم کورٹ کی یہ اگر نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کیا ہو سکتا تھا سر دیکھیں اس کے لیے ہونے کی تو پاسیبلیٹی جو ایک تھوڑا سا کنفیوئن آ رہا ہے کہ شاید جو پی ڈی ایم پہ جو مشتمل جماعتیں ہیں ان کے نمائندگان یا لیڈران نے یہ بات چاہی تھی کہ ہمیں ان تین جسابان پر اعتماد نہیں ہے یہ میرے خیال میں یہ کنفیوزن ہے یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا ٹھیک ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ تین جسابان اس میں شامل ہو لیکن فل بینچ کونسٹیٹوٹ کیا جائے اور اس فل بینچ کو بھی اگر کونسٹیٹوٹ ہونا تھا تو چیف جسس پاکستان نے اس کو پریزائیڈ کرنا تھا تو ایشو یہی تھا ان کی طرف سے کہ جو ایک جسابان یا ایک سے زیادہ جسابان جو ان کے مقدمات میں بار بار بینچ کونسٹیٹوٹ ہوتا ہے اور وہی اس میں ہوتے ہیں تو اس سے شاید ان کو یہ شائبہ تھا کہ ہمیں انصاف کو مظلم نہیں مل سکتا یا اس میں حکومتی اتحاد بزد تھا کہ فل کونسٹ بنایا جائے اور کل ہی انہوں نے پریس کونفرنس کر کے یہ بتا بھی دیا تھا کہ اگر فل کونسٹ نہیں بنایا جائے گا تو پھر ہم عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر دیں گے محمد اشفاق نمائندہ لاہور نیوس ہمارے ساتھ موجود ہے آج دن پھر سمات کے دوران کیا ہوتا رہا چیف جسٹس صاحب کے جانب سے بینچ کی جانب سے کیا کہا گیا وقلہ کی جانب سے کیا دلائل دیئے گئے اپوزیشن اتحاد اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اتحاد کے جانب سے کیا مزاج اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں محمد اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے تمام صورتحال کے حوالے سے جسٹس پاکستان جسٹس عمر حساب بندیال جسٹس عجاز علیہ سین اور جسٹس منیب اتھر پرمشن میں تین رکنی فل بینچ نے آج دوبارہ جب سمات کا آغاز کیا تو سب سے پہلے حکومتی وقلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر رہی ہیں کیونکہ ان کے کلائنٹ میں ان کو ہدایہ جاری کی ہے کہ وہ اس مقدمے میں پیش نہ ہوں کیف جسٹس نے کہا کہ یہ آپ کا آپ کی مزی ہے عدالت دعائن اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی دورانے سمات ہوا یہ کہ جب انہوں نے عدالتی بائیکارٹ کی بات کی تو اس کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں موجود جو نشستے ہیں وہاں پر تمام جو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھی روایت ہے کہ جو عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر رہے ہیں وہ عدالت میں بیٹھ کر اس مقدمے کو سن بھی رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ خوش آئین بات ہے اس کے بعد بیریسٹر علی زفر جو کہ پرویز اللہی کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل کا آغاز کیا اور یہ کہا کہ اس حوالے سے ڈپٹی سپیکر پنجاب کی پنجاب سمڑی کی رولنگ آئین اور قانون کے مرافع ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے اور اسی بنیاد پر سپیکر کی رولنگ کو قلدم قرار دیا جائے دورانے سمات عرفان قادر ایڈوکیٹ نے جو کہ جو سپیکر کے وکیل تھے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور صرف اکنا کہا کہ وہ عدالتی بائیکارٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ کہہ کر عدالت سے باہر سے لے جائے اور انہوں نے بھی دیا جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ فل بینٹ پر عدم اعتماد عدم اعتماد کسی نے نہیں کیا بلکہ یہ کہا تھا کورٹ میں کہ اس حوالے سے جو بھی جو فل کورٹ بنایا جائے تاکہ اسے آئینی نکتے کی فل کورٹ تشریح کرے اور سارے جو مسائلیں وہ حل ہوں جس پر تیم جسیس پاکستان کا رکتہ یہ تھا کہ پانچ رکنی بینٹ نے وزیراعظم کو گھر بھیجا تھا تب فل کورٹ بھی نہیں بنا تھا تو اب جو تھی میمر بینچ ہے جب یہ معاملہ بھی سادہ سا ہے اور صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ سپی کر نے سپریم کورٹ کے جس فیصلے کو دیکھ کر رولنگ پڑھی ہے اس اس فیصلے کا حوالہ آج حضالت میں لیا جائے تو ہوا یہ تقریباً بتیس مرتبہ یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں بتیس مرتبہ جب سے یہ ہیری شروع ہے آج تک سپریم کورٹ کے سپی کر کے وکیل سے کہا کہ ہمیں سپی کر نے جو بات جو اس فیصلے کے آر آر میں رولنگ پڑھی ہے ہمیں وہ فیصلہ دکھا دیں تو اس بات کا جواب عدالت میں نہیں دیا گیا ٹھیک ہے بہت چکیا محمد شپاک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ساری ڈیٹیلز بتا رہے تھے آج کی کاروائی کے حوالے سے عصار رانہ صاحب سر صاحبتی ذمہ داریاں بھی آپ نے نبھائی اور پاکستانی تاریخ سے بھی اچھے سے واقف ہیں ماضی میں بھی سیاسی ادم استحقام اسی نہج پر تھا جس پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو معاملات کو عدالتوں میں پہنچایا جاتا ہے پھر عدالتوں کی معنی بھی نہیں چاہتی سنے بھی نہیں جاتی دیکھیں یہ نا مسلم لیگ نون کی ہسٹری ہے ٹھیک انیس سو نوے میں بھی مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں تھی اور موطرمہ بین ازیر بھٹو پرائی مینیسٹر تھی تو تب بھی اسی طرح کی انوائیمنٹ جو تھی مسلم لیگ نون نے کریئیٹ کی اب میرے فازل دوز جیسے کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا تھا تو یہ تو ایسے یہ کہ جیسے علاقے کا چور کہہ کہ یہ ایسے چھو ٹھیک نہیں ہے اسے بدل دیں کسی اور سے تفتیش کروا دیں آپ جمین عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے اتوار والے دن عدالتیں کھل کے آپ کی زمانت ہوتی ہے شباز شریف صاحب کی زمانت ہوتی ہے اور اگلے دن ان کی ٹکٹ بھی بک ہوتی ہے انہیں یہ اوپر سے وجدان ہو جاتا ہے کہ میری آج زمانت ہو جائے گی اور صبح میں نے ملک سے باہر چلے جانا ہے اور جب ان کی دو دو دفعہ ٹوٹی وی حکومتیں گئی وی حکومتیں بہال ہو جاتی ہیں تب تو انصاف ٹھیک ہوتا ہے انہی عدالتوں سے جب کہہ کہتے ہیں قومی اسمبلی عمران خان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو انصاف بلے بلے ہوتا ہے انہی عدالتوں سے جب کہہ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت ختم ہوتی اور وہ رات بارہ بجے فیصلہ کرتے ہیں تو بلے بلے ہوتا ہے جس فریق کے حق میں فیصلہ آیا وہ خوش باقی دوسرے ناراض یہ مینڈ سیٹ ہے ان لوگوں کو عادت ہے جسٹس قیوم کو فون کر کے اپنے مرضی کے فیصلے کروانے کی نسیم حسن شاہ جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی تارر صاحب کو بریف کیس میں پیسے بھر کے بلوچستان بھیجنے کی ان لوگوں کو عادت ہے فیصلے خریدنے کی جب ایک اوپن ٹرائل ہوتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیں نا ایک بندے کو فانسی ہو لی تھی تو اس اگر تیری آخری خواہش کیا ہے انہوں نے کہا جی میں آم کھانے نے انہوں کو بھی سردیاں کیا تھا میں انتظار کرلوں گا بھائی جج پورے ہی نہیں ہیں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں آپ کہنے جی ستمبر کو جب سارے جا جائیں گے پھر آپ کو کوٹ کرلیں آپ پھر مجھے ایک بات بتائیں آپ کون ہوتے ہیں ججز کو یہ پہ آدم اعتماد کرنے والے اس کا مطلب پاکستان کے سارے ادارے آپ کی مرضی کے ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے تو آدم اعتماد ہو جائے گا اور توسی بات انہی ججوں نے فیصلہ دیا تھا نا قومی اسمبلی کا قاسم سوروی کے خلاف بھی جو فیصلہ ہے انہی ججوں نے دیا نا تو پھر آپ انہیں کرنے دیں دودھ کا دودھ پانی آپ کو ایسا خوف کیا ہے کس چیز کا خوف ہے آپ کو کہ آپ اس پہ یقین نہیں کر رہے میں پھر اگر کہہ رہوں کہ جب اتوار والے دن عدالت کھل کے آپ کی زمانت حمزہ صاحب کی ہوتی ہے تب عدالتیں ٹھیک ہوتی ہیں یہی والی عدالتیں تھی لاور ہائی کورٹ ہی تھی جب شباز شریف کی زمانت ہوئی تب بھی یہ لاور ہائی کورٹ تھی تو تب تو سب چھوٹ ٹھیک ہے لیکن اگر انہیں یہ خطشہ ہو جائے کہ ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ آئے گا اب یہ شروع ہو جائے گا دیکھئے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی عدلیہ بیانیہ پھر سے شروع ہو جائے گا ووٹ کو عزت دو کو نکال کے جھاڑ کے پالش کر کے اسے پھر سے چمکا کے سر پہ رکھا جائے گا ووٹ کو عزت دو والا پہلے آپ بوٹ کو عزت دیتے رہے تین ماہ اب آپ کو یاد آ جائے گا ووٹ کو عزت دو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی بھی کمزوری ہے آپ نے اگر ساڑھے چار بجے تیہ کیا تھا کہ فیصلہ دینا تو دے دینا چاہیے تھا جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر وقت بدلنے سے قوم کے اندر آپ شکوک و شباعت پیدا کرتے ہیں اچھیک سر اس کا بھی ہم ماہرے قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کا بھی ضرور جانیں گے کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر ڈسکشن باقی ہوتی ہے کہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہم بات کریں گے جنرل روٹائے خلا مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رینلسٹ رینس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ابھی نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے اور باقاعدہ بتا رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بتیس بار پوچھا گیا کہ ڈیپٹی سپیکر صاحب بتا دیں کہ انہوں نے کون سے قانون کے تحت یہ رولنگ دی ہے پروو کر دیں تاکہ فیصلہ سنانے میں آسانی ہو لیکن وہ ناکام رہے دیکھیں ناکام تو انہیں رہنا تھا کیونکہ ویسے بھی تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک تیرس ایک سو اناسی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے چاہتے ہیں ہمارا وزیر اللہ ہمارا ہوگا جو ایک سو اچھاسی آدمی دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وزیر اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے فرض محال اگر یہ ہو بھی جائے اور یہ مجھے بتائیے ایک سو اچھاسی والے اپنے قوانین کیسے بنائیں گے وہ مجھے آڈی تو ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ انتہائی مذہبہ کھے صورتحال ہے اور یہ تو میرا خیال ہے جتنے میں ہمارے جمہوری پسند ہوتے ہیں یا جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یا جمہوریت کا نام جبتے جبتے ہماری زبان بھی انہوں نے خراب کر دی ہے تو اس کو تو خود ہی چاہیے تھا کہ فیصلہ کا عدادوں کو آس تو بات جانے چاہیے نہیں تھی نمبر ایک بات یہ دیکھئے سپیکر کی اس دن سارا جو کوئی اس نے کام کیا تھا جو بھی دیکھ رہے تھے ہم سو بیٹے دیکھ رہے تھے وہ کس کو شک تھا کہ یہ گھڑ ہو رہی ہے جو ٹائم دیا گیا وہ آرام سے بیٹھے رہے میمبرز بیٹھے انظار کرتے رہے ان کو جب تک یہ اقین نہیں ہو گیا کہ کچھ چھتھی قسم کے آگئی ہے اور چھتھی کون لے کے آیا اور انہوں نے کہ میں ٹیلی فون پر کنفرم کر لیا ہے چھتھی جن ڈوں کے لیے جن کے لیے ہونی چاہیے جن کو ملے نہیں ان کو بازے انسٹرکشن دینے گئیں اور پھر وہ میں تو کانونگار نہیں ہوں لیکن وہ یہ بتائیے کہ پارلیمانی پارٹی میں بندے کتنے ہیں دس کوٹ لیتے ہیں بندے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے ایک درہ ووٹ دینا ہے اب وہ انتہائی عجیب صورتحال ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ جو کسی میمبر میں نہیں ہے کسی چیز کا وہ بیٹھے ہو اپنے گھر سے حکوم دے رہا ہے کہ نہیں آپ اپنے مردی کا ووڑ نہیں جے سکتے جب دس بندے ہی ٹوٹل پوری پارٹی کے بندے وہ ایک طرف جہاں چاہتے ہیں تو کون کو روک سکتا ہے کیوں روکے گا جو ان کو تو جمہوریت کا قتل عام ہم کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ چاہے پیز پارٹی ہے چاہے باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو جمہوریت کو یہ چاہتے وہ ہی ہیں چاہے جمہوریت ہو چاہے وہ عدالت ہو چاہے کچھ بھی ہو جب تک یہ مرضی کا نہیں ہے بھی اس کے پیشے ڈنڈا لے کے پڑ جائیں گے اس کے سارے پیشے اور یہ انتہائی مذہب کا خیل صورتحال ہونے کے علاوہ انتہائی افسوسناک بھی ہے نویران صاحب کی بات سننا تھا جس دن یہ 9 اپریل کو یہ فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ دیا ہے یہی چیزیں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سبتین یہی تھے میرا خیال ہے انہوں نے ہی قاسم صوری صاحب کی جو بھولنگ تھی اس کو غیرہ ہی نہیں قرار دے دیا اس نے مٹھائیاں بٹھ رہی تھی ساری اس نے تو ایمان خان صاحب کو تانین دیا جارہ تھا پورے پاکستان کو بتایا جارہ تھا سر یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے جانب سے بھی کوٹ کی گئی کہ جب آپ کی پسند کا فیصلہ آیا تو آپ نے بٹھائیاں بانتی جی جی اب یہ دیکھیں ان کو یہ بات تو سمجھ آتی نہیں ہے جس دن یہ امدر صاحب کا یہ جو غیر کارونی الیکشن گواہ 22 تاریخ کو اس دن یہ سب شور میں چاہ رہے تھے دیکھیں جی جو ملان خان صاحب نے گھڑا کھویا اس میں گر گئے پڑھا ہی نہیں انہوں نے فیصلہ ہی نہیں پڑھا چیف جسٹس نے کیا لکھا تھا نہ انہوں نے جو رولنگ تھی پاکستان کے اداروں سے کلیوار یہ بند ہونا چاہیے اور بلکل صحیح ہے کہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے یہ کیوں نہیں پکڑ ایک نصف کو بند کرتے بریم بی بی کی جو زمانت ہے وہ تو ان کے لئے ٹھیک ہے مجھے بتائیے اور کونسا ایسا شخص ہے یہ خاتون ہے جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے اور وہ کھلے عام زمانت میں بات کر رہی ہے مجھے آپ کو اور مثال کر دے دیں پاکستان میں ایسا کوئی شخص بلکل صحیح ملتے نہیں ہے یہ ان سے زیادہ عمر کی خواتین وہ ایڈیا رکھ رکھ کر مر جاتی ہیں کئی پیچاری بے گناہ مر جاتی ہیں ان کو کچھنے والا نہیں ہوتا ان کو اپنے بقاعدہ کنمیٹ کی ہوئی ہے اداروں نے کنمیٹ کی ہوئی ہے اس وقت تو غصہ تھا جب زمانت ہو گئی تو اب ٹھیک ہے صحیح غلام سرور صاحب ہمیں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ سنانے میں تاخیر ہوتی ہے یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیا اس سے معمولات ہو سکتے ہیں کہ مزید ٹائم درکار ہوتا ہے فیصلہ سنانے کے حوالے سے دیکھیں اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جب آپ جا کے چیمبر میں ڈسکشن کرتے ہیں اس میں ججمنٹ رائٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک جج صاحب اپنا اپینین دیتے ہیں دوسرے جج صاحب کی رائٹنگ ہے اس کے بعد ساری چیزیں لکھنے کے بعد پھر کوئی اور چیز ان کے ذہن میں آ جاتی ہے چونکہ یہ ایک ڈسکشن اندر جج صاحبان بیٹھ کے بعض اوقات کٹھے بیٹھ کے بھی فیصلہ لکھاتے ہیں بعض اوقات اپنے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے وہ اپنی 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 دیتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر اس فیصلہ اناؤنس کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ کوئی ایسی بہت ہی انہونی بات ہو رہی ہے یہ ایک نارمل روٹین بات ہے جیسا باہن بعض وقت ہمارے بیل میٹرز یا کریمنل میٹرز یا دوسرے میٹرز ہوتے ہیں ہم کوٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسا آپ کہتے ہیں جی میں گیارہ بجے اناؤنس کروں گا لیکن گیارہ بجے اناؤنس نہیں کرتے وہ بعض وقت دو بجے اناؤنس کرتے ہیں بعض وقت اس دن اناؤنسمنٹ ہوتی بھی نہیں ہے تو یہ ایک روٹین میٹر ہے اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں اس میں لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد پڑھنا ہے اس کے بعد ہر ہر لفظ کو انہوں نے جانچنا ہے کیونکہ یہ تو شاید شارٹ جیجمنٹ آئے گی جو ڈیٹیل ہیں وہ تو بعد میں لکھیں گے لیکن اس میں بھی بڑے عوامل ایسے ہوتے ہیں جس کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے عسار صاحب سر ہم آئین کی آٹیکل 63 کی اور 63 اے کی بار بار بات کرتے ہیں کیا کہتا ہے سر وہ آئین کیا وہ کلیر ہے یا پھر ہمارے سیاستدان اس کو زیادہ مشکل بنا کے پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں اس کی انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 63 اے ہے یا 63 ہے یہ اتنی دفعہ ڈیفائن ہو چکا ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں تو اتنی دفعہ یہ عدالتوں کی طرف سے اس میں کلیرٹی آ گئی ہے کہ اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا اصل بات تو جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی ڈیپٹی سپیکر صاحب نے جو رولنگ دی ہے ایک دفعہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے ہمارے کس فیصلے سے یہ اخذ کیا سارا کیونکہ انہوں نے تو سپریم کورٹ سے بھی ایک قدم آگے جا کے انہوں نے جو امیدوار تھا اس کو بھی کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا پرویزی لائی کو بھی وہ دوست محمد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک قدم آگے جا کے وہ اتنے آئینساز آدمی ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی ووٹ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے مائٹ اس رائٹ اور پاکستان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے طاقت کی زبان جو ہے نا وہ بولی جاتی ہے لیکن بعض جگہوں کے اوپر آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ بھی آئین کا احترام کریں نا آپ بھی قانون کا احترام کریں نا یہ تو نہیں کہ میرا بچہ تو سائیکل چوری ہو جائے صدرہ تو وہ اس کی زمانت ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ ایک ایک بندہ ایک کاغذ پہ اس ٹام لکھ کے دیتا ہے کہ جی میرا بھائی جا رہا ہے میں ذمہ دار ہوں وہ نہیں آیا تو اور وہ وزیراعظم بن جاتا ہے یہ کون سا قانون ہے آپ کا عدالتوں کو کہہ رہے مجھے بتائیں دنیا کے کسی ایک ملک کی تاریخ بتا دیں جس میں ایک عورت کو عدالتوں نے ملزم قرار دیا مجرم قرار دیا اس پہ دس سال کی پابندی لگا دی سیاست پہ اور وہ علن اعلان گالیاں دیتی ہے عدالتوں کو علن اعلان اداروں کو گالیاں دیتی ہے وہ سیاست کرتی ہے آپ ایک دفعہ پھر یہ تیہ کر دیں کہ اس ملک میں دو قانونیں طاقتور کے لیے علیہ دا ہے اور کمزور کے لیے علیہ دا ہے جو ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر لوگ جیلوں کے اندر بیماریوں سے مر جاتے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں کیا وہ آئینے پاکستان انہیں تحفظ نہیں دیتا اگر ریاست ماں ہے تو کیا ریاست صرف ان لڑ لوگ کو گود میں لے گی ان کو ریڈ کارپیٹ یا تو آپ ایک وزیر آزم کو ہٹا رہے ہیں اتنا بڑا الزام لگا کے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اور جب آپ اسے ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد خود ہی آپ کہتے ہیں یہ مر جائے گا اس کے خون نکل آیا خدا کا وقت جلدی سے بھیج دو تو یہ جو باقی بیس کروڑ کیڑے مکونے ہیں کیا ان کے لیے یہ ملک اور آئین نہیں ہے ان کے لیے عدالتیں نہیں ہیں جب عدالتیں تھوڑا سا کچھ کرنے لگتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے عدالتوں سے سب سے زیادہ ریلی جائج صاحب پوچھتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بڑا دلچسپ بات ہوگی جائج صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بارہ عرب روپے منی لانڈنگ کا ملزم کا ہیں وکیل کہتا سر وہ وزیر آزم مگیں حلف اٹھانے گئے ہیں کہ کونسا قانون ہے ہم تو رشتہ نہیں دیتے جس پہ ایک ایف آئی آرو آپ ملک اس کو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مصطفی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی سر اس وقت یہ جو عدم استحقام ہے سیاست میں اور خاص طور پر اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں وفاق پر بھی یہ ساری صورتحالہ سر انداز ہو رہی ہے پورے پاکستان پر ہو رہی ہے کتنی خطرناک سیچوئیشن ہے یہ سر مجرد کے لیے پاکستان کے لیے عام عوام کے لیے دیکھئے سب سے پہلے پاکستان کی جو دشمن پاکستان کے لیے کوشش کر رہا تھا پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی جس کو ہم پھر جنریشن وارفیر کہہ رہے ہیں کوشش یہ تھی کہ بغیر گولی چرائے پاکستان کو اندر سے اتنا غیر مستحق کر دیا جائے کہ وہ اپنے بزن پہ ہی کر جائے نیچے اس مقصد پر سامنے رکھئے تو آپ دیکھئے آج کی حالت کیا ہے ایکانومی آپ کی زبون حالی کا شکار ہے اور اس کی مین وجہ آپ کی جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے کیونکہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دعوے بڑے بڑے تخلیریں سنتے رہتے ہیں ان سے ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی ایکانومی دنیا کی میں خواہد سب سے فریجائل ایکانومی ہے اس کی تو بیسز ہی کوئی نہیں ہے سالڈ گروت کی تو بیسز ہی کوئی نہیں ہے اس کی ایک فرصل آپ کی ٹھیک نہ آپ کی ایکانومی بیٹھ جاتی ہے آپ کی آپ ٹوٹل ایکسپورٹ جو آپ کی ٹیکسٹائل پر ڈیمنینٹ ہے آج ایکسپورٹ کی وہ کم ہو جائے تو آپ بیٹھ جائیں گے پھر اس کے بیسز تو جب یہ صورت ہے حال ملکی ایکانومی کی وہاں تو آپ کو اور پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے یہی پیڈیاں جو شور مچا رہی تھی مہنگائی ہے ہم ٹھیک کر دیں گے ہم بہت تجربہ کار لوگ ہیں ٹھیک ہو گیا فائن جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے کیا حالات ہیں اب بھی یہ بیٹھے ہوئے کوہ سمران خان صاحب کو رہے ہیں انہوں نے غلطیاں بھی کیوں انہوں نے یہ نہیں کہ وہ فرشتہ آدمی ہے ان کا سارا کوئی ٹھیک تھا غلاء مصطفی صاحب معذرت سر میں نے بریک پہ جانا ہے لیکن بریک سے واپس آکر آپ سے ہی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے بڑی امپورٹنٹ بات کے وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس بنیاد پہ ان کو ہٹایا گیا تھا کہ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی لیکن جو موجودہ حکومت ہے مہنگائی ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی مہنگائی کیسے کم ہوگی عام آدمی کو ریلیف کون دے گا بات کریں گے ایک شار بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معاملہ ہے جی وہی ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے کون سی بنیاد پر ایک پارٹی کے سربراہ کی بات مانی جبکہ دس ووٹ مسترد کیے اور حمزہ شہباز کو وزیراعظم پنجاب بنا دیا جبکہ ان کی اکثریت بھی نہیں تھی کچھ دیر میں اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا جو کہ محفوظ ہے بات ہو رہی ہے جی سیاسی عدمی استحقام کی ساری صورتحال کی اور سیاستدانوں کے رویوں کی بھی غلام مصطفی صاحب سر بات آپ کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے دیکھیں سارے ڈرامے میں جب سے شروع آیا ہے عام آدمی کیسے تعلق کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ بچارہ مار کھا رہا ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے ابھی تو مہنگائی کا میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں نا یہ شاید لوگوں کو بری لگے گی ابھی مہنگائی کا جن آپ کی گلے پڑھا نہیں ہے صحیح تھی کس سے ابھی بیٹی جو قیمتیں بڑی ہیں اور جو ڈیجر کی قیمتیں وغیرہ جو کشمی ہیں آپ کی اس کا جو آپ کی زراد کے اثر ہوا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے بدکسمتی سے اور آپ کی زراد آپ کی اکانومی کی فیڈ کی ہٹی ہے یہ بلکل اور لیڈی آپ گندہ میں امپورٹ کر رہے ہیں آپ کو اور بہت کچھ امپورٹ کرنا کے لیے تو آپ کیا کریں گے پاکستان کیا کریں گے ہم تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جن کو مجھے سمجھ رہے تھے سارے بڑے بڑے انتظریری تمزد رہتے ہیں ان سے ان کے ذہن میں ہے کیا پاکستان کے بارے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہے کیا ان کے بارے سوائے سے کہ یہاں سے ایک ٹیکس لگا دو کم کر دو اور اس میں چپکے چپکے انہوں نے اپنے جو جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے جہاں پہ ان کو سپورٹ ملتی ہے ان کو رہے دے کھلے آم دے دی ہیں ان کو اس کی بارے بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ ہم پاری حکومت کہاں پسی ہوئی ہے ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ پرسوں بھارت کے وزیرے جو دفاع ہیں انہوں نے بیان کیا دیا تھا انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے بیان آیا تھا ایک جو ہمارے سوکالڈ سپیکر صاحب تھے اس وقت ان کی طرف سے کہ بھی اسمبلی میں کہ جی میں نے دیکھا ان کی ٹانگیں کامریں تھی ماتے پہ پسینہ تھا انہوں نے کہا جی اگر ہم نے یہ بھارتی پائلٹ کو نو مجھ سے پہلے نہیں چھوڑے تو بھارت حملہ کر دے گا اس کو بنیاد بنا کر بھارت کا وزیرے دفاع پاکستان کا کوئی ٹھٹھاڑا تھا پاکستان کا بیٹھ کے حکومت کے کسی ہی ایک شخصی طرح سے اب میں ٹویٹ دیکھ رہا ہوں بھارت اللہ بابر بھی کر رہے ہیں بلاد صاحب بھی کر رہے ہیں مریم بھی کر رہی ہیں اس میں نے کسی کی بات نہیں سنی وزیر آزم بیٹھے میں ہیں وزیر دفاع بیٹھے میں ہیں وزیر خزانہ بیٹھے میں ہیں کسی نے بات نہیں کیسے اوپر آپ کے بار ہو کیا رہا آپ کے ساتھ اسے ہم مسائل پاکستان کے کچھ اور ہیں عوام کے مسائل کچھ اور ہیں ان کا مسئلہ صرف ایک ہے کہ ہماری حکومت نہیں جانی چاہیے ہمارے جو کیسے ہوں ختم ہونے چاہیے اگر کیسے اپنے نیاب کو ٹھیک ہے ٹھیک نہیں کام کر رہی نیاب کو ٹھیک کرنے کے بیٹھے نیاب کے ساتھ لازی آپ نے اڑا کے رکھ دیئے اس پر اب بتائیے آپ لوگ تو وہ بات ابھی صحیح ہے کہ پاکستان میں یا تو عوازہ رکھ دے کہ آئین دو ہیں ایک وہ جو ایک پارٹیکل پارٹی کو پسند ہے ایک وہ ایک سے اور پارٹی کو پسند ہے یہ عوام بیچاروں رہنے دین کی تو کوئی فکر کرنی ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئین کے خلاف غداری کا مقدمہ فوراں شور ہو جاتا ہے آئین میں صرف آرٹیکل سکس نہیں ہے آئین کے میجر آرٹیکلز ہیں وہ بدقسمتی سے عوام کو اس قسم کی حکومتوں سے بچانے کے لیے ہیں اس کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی بلکل سارا نا صاحب سر میں روڈ شو کرتی ہوں پروگرم ٹاپ سٹوری ہمارا یوشلی روڈ شو ہوتا ہے میں یوٹلیٹی سٹورز پہ جاتی عوام چار چار گھنٹے لائن میں لگتی ہے یوٹلیٹی سٹور کے باہر کہ ان کو سو دو سو روپے کا رلیف مل جائے ان کو چینی پہ دس بیس سو روپے سبسیڈی مل جائے اور چار چھے گھنٹے لائن لگنے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ واپس جا رہے ہوتے ہیں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جاتا ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے جی اکتف تو یوٹلیٹی سٹور پہ لائنوں میں لگے اور اور ان میں خواتین کی اکثریت ہوتی ہے وہ بیچاری صوبہ آکے ٹکن لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں تین گھنٹے انتظار کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ لیمیٹڈ چیز دے کے باقیوں کو کہا جاتا ہے آپ گھر جائیں بلکل ٹھیک ہے دوسری طرف اس ملک کے اندر امپورٹ پہ پابندی لگتی ہے اور دوسرے دن پالتو جانوروں کی خوراک کی امپورٹ کھول دی جاتی ہے یعنی طاقتوروں کے کتوں کی خوراک جو ہے نا وہ ان بیس کروڑ عوام کی خوراک سے زیادہ اہم ہے اس کی امپورٹ کھول دی جاتی ہے فوری طور پہ کہ لو جی ان کے لیے لے آئیں اور دوسری چیز یہ دیکھیں آپ ہسپٹلز میں جائیں یقین کریں اگر تھوڑا سا بھی ہمارے اندر انسانیت باقی ہونا تو جو ہسپٹلز کے اندر صورتحال ہے نا لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے لوگوں کے پاس برامدو کے اندر وہ خواتین جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا بچوں کی اسکول کی فیصے نہ ہونے سے بے شمار بچے اسکولوں سے اُڑ گئے نہیں جا پارے بلکل نہیں جا پارے پھر اس کے بعد لا تعداد نوجوان جو ہیں وہ تعلیم مکمل کر کے نوکری نہیں مل رہی انہیں خودکشیاں دیکھیں ماں اپنے بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے میں ایک خاتون کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے جو چین ہوئی بھی ہے اور اس نے ہزاروں روپے کا میک اپ کیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی جب پٹرول کا مجھے پتہ چلتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی اوہ تمہارا تعلق کیا ہے بھائی گریب آدمی سے تم ایک دن ٹین کی چھت کے نیچے ایسا پانچ مٹ بیٹھ کے دکھا دو تو میں تمہیں مان جاؤں گا اللہ کی شریعت ہے کہ قوم کو ایسے لیڈر دیتی ہے جیسے قوم کے اپنے عمال ہوتے ہیں ہمیں وہی لیڈرشپ ملی ہے لیکن unfortunately ہماری جو ادارے ہیں لیڈرشپ تو اپنی جگہ ہے ہمارے ادارے جتنے compromise فیصلے دیتے ہیں دنیا میں کہیں 130 میں نمبر پہ ہیں لیکن اگر آپ ججز کی مراد دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں آپ ان کی retirement کے بعد کی مراد دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں اور مجھے ایک بات اور صدرہ صرف کہ یہ بتائیں کہ دنیا میں کبھی یہ ہمارے دوست قانون سے وابست ہیں کبھی عدالتوں کے اندر بھی گرمیوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں اور ججز چھوٹیوں پہ جاتے ہیں آپ صحافی ہیں زلزلہ آجائے طوفان آجائے بارش آجائے صاحب کی طرف چلتے ہیں سر جو بھی فیصلہ آئے گا کیا ہماری سیاسی جماعتیں بڑے دل سے اسے قبول کریں گی اور اگر نہیں کریں گی تو پھر ان کے پاس قانونی اختیار کیا ہوگا کیا اس فیصلے کو دوبارہ سے چیلنج کیا جائے گا دوبارہ سے عدالتوں میں لچائے جائے گا یا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ اطل ہوگا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا دیکھیں اس فیصلے کے مطلق تو اب ہام کوئی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کو کس طرح لیں گی وہ اکسپٹ کریں گی یا اکسپٹ نہیں کریں گی آپ کو پتا پی ڈی ایم میں شامل جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے دو ٹوک اناؤنس کر دیا ہوئے کہ اگر چیف جسوس پاکستان نے ان کی یہ اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کی ہے فل بینچ کو تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں میننگ دیر بھائی کہ انہوں نے اٹینڈ نہیں کی ہے آج ارفان قادر صاحب دوسرے لبکلا صاحبان جو پیش ہوئے ہیں انہوں نے جا کے یہی بات بتائی ہے بینچ کے سامنے کے ہمیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں انہوں نے منع کر دیا آپ پہ سامنے اپیر ہونے سے تو یہ ون سائیڈ پرسیڈنگ ہے جو سارا دن چلی ہے اس میں کچھ اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے چیف جسوس صاحب نے ان کو بینچ نے بلایا تو ان کا آنا بنتا تھا اور انہوں نے اچھا کیا وہ اپیر ہوئے ہیں جو اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں وہ تو حکومت کے نمائندے نا پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور حکومت کا نمائندہ اٹارنی جنرل ہے اور اس نے پیش ہو کے دلائل دیئے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈیڈ ہو گیا اور دوسری چیز ہے کہ کل سارا دن تو وہی دلائل دیتے ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا جیسٹر تھا اگر وہ چاہتے تو اپنے اٹارنی جنرل کو یا اپنے لا آفسرز کو وہ روک سکتے تھے کہ یہ آپ نے اس میں پیش نہیں ہونا ہونا تو زیادہ زیادہ یہ ہوتا کہ ان کو نوٹس ہی ہوا جاتا لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا راستہ اپنایا کہ اگر بینچ نے ان کو طلب کیا یا وہ جا کے خود پیش ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا موقف جو بھی وہ کہنا چاہتے تھے انہوں نے کیا گولام صاحب آپشن کیا ہوگی اگر وزیراعلا پنجاب ہمسا شہباز صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پہلے وہ بائیکارٹ کر رہے ہیں اور پھر مزاج برہم دکھائی دے رہے ہیں حکومتی اتحاد کے اس وقت ان کے پاس کیا کوئی راستہ ہوگا کیا کوئی آپشن ہوگا وہ دوبارہ دیکھیں ایک بات جو شہر ہے وہ political unstability جو ہے جو اس وقت موجود ہے اس فیصلے کے آنے سے وہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہوگی جس کا جیسٹر آپ نے کل بھی دیکھا جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی دیکھا تو اس لیے اس کے مطلق یہ بات کہنا کہ وہ قبول کر انہوں نے تو انکار کر دیا دوٹوں کو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کریں نہیں کریں اس لیے آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ انصاف مہیا کرنے والے ادارے کے اس وقت ہیڈ ہیں اور جو ان کے پاس جو دوسرے اختیارات ہیں اس میں ایک ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بائیس کروڑ عوام کے دلوں میں اس ادارے کے مطلق impartiality کا ایک انصر جو ہے وہ ان کو زندہ رکھنا یہ responsibility ہے چیف جسٹس پاکستان کی تو یہ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کچھ زیادہ political parties انہوں نے کٹھے ہو کے پریس کانفرنس کے ذریعے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس proceeding کا بائی کارڈ کر رہے ہیں بلکل سر یہی وہ معاملہ ہے کہ کل بھی pressure develop کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ابھی کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہویا تھا اس سے پہلے ہی پریس کانفرنس ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اگر فل کورٹ نہ بنا تو ہم نے بائی کارڈ کر دینا ہے ہم نے کوئی دوسری بات سننی ہی نہیں ہے سیاسی unstability پاکستان کے لیے کتنی خطرناک ہے پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں حل کیا ہیں بات کرتے ہیں ایک شان بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غلام غلام مصطفی صاحب سر آپ سے میں جاننا چاہوں گی پہلے وزیرالہ کے وزیرالہ حمزہ شہباز کو پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی اپنا وزیرالہ پھر اس کے بعد عدالتوں میں معاملہ گیا زمنی الیکشن کہا گیا کہ ہو جائیں پھر اس کے بعد بائیس جولائی کو انتخاب ہوگا تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے دونے جماعتیں خوش بھی ہو گئی اب پھر سے معاملہ لٹک گیا سر آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ جو بھی ہوگا کیا پولٹیکل سٹیبلیٹی آتی دکھائی دیتی ہے نہیں میں جس دن سے پی ڈی ایم نے یہ کا مکانہ قدم اٹھایا ہے ان سی ایم کا دن سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا غلط موقع پر یہ اخدام کیا گیا ہے کہ اس سے پاکستان کو گیسلی ڈیسٹیبرائیزی ہوتا جائے گا اور دن سے آج دن تک مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے کہ میری بات صحیح لکھ لی میں چونکہ تھوڑا بہت تجربہ مدی کا ہم نے دیکھا ہوا ہے اور میں یہ اندازہ تھا کہ کیا یہ کر رہے ہیں آپ اس میں کیونکہ پی ڈی ایم کے اپنے جو ہے نا اس کی جو حییت ہے یہ ساخت ہے اس کی اس میں خود ازادات بہت زیادہ ہیں وہ اور وہ بڑے واضح ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے کچھ لوگ بندو کے لے کے بیٹھے ہیں کچھ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہر ایک کا انٹرسٹ علیدہ ہے قوم کا انٹرسٹ کو علیدہ ہے اس وقت ہی قوم کے مفاد نہیں کام نہیں کر رہے تھے آج بھی ان کے سوچے ہی ہیں اس لیے جو انسٹیبیلٹی ہے وہ پاکستان میں کم تو سٹے ناو یہ کیسے ٹھیک ہوگی بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروا لیں جی اگر اس لیے سے بھی اس وقت ہم نے آپ اس میں دستو گریبان ہے اب لیکشن میں جائیں گے تو یہ ہیٹ تو بار سٹریٹ پہ آ جائے گی اس میں اور لیڈی لوگوں کے ٹیمپرز بڑے ہائی ہیں اس لیے تو اس کو کیسے کیا جائے آج میں دیکھا صدر ممکت کی ایک تجویز آئی ہے اگر سب لوگ کہیں تو میں سب کو ساتھ بٹھا کے ملکے بیٹھ کرنے کو تیار ہوں پھر میں بتقسمتی یہ کہہ رہا ہوں تو ردیب صاحب جب یہ پی ڈی ایم بنی محسن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوگا یہ جگہ بیٹھیں ملکے بات کریں اور خدا کے لیے کوئی مساق پاکستان کی بات کریں سر مل بیٹھنے کی سر آپ نے بات کی ہے مل بیٹھنے سے ہی گریزہ ہیں اگر ٹیبل ٹاک ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اپسیشن حکومت کے ساتھ چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو تو تیار ہی نہیں ہے برداشت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے دیکھئے اب جو آج سیچوشن ہے یہ پچھلے چار ماہ سے بہت آگے نکلائے گی سیچوشن یہاں پر آپ کو چاہیں یا نہ چاہیں صد مملکت کو جو دوسرے قوم ادارے ہیں پاکستان کے جس میں آپ کی سپین کورٹ ہے جس میں آپ کی اسٹیبیشمنٹ ہے ان کو بھی اور بورڈ لینا پڑے گا کیونکہ جو معاہدات یہ جو بھی بات ہو یہ کسی فریم ورک کے اندر ہو اس سے کچھ مقاصلت ہو اور مقاصلت کے حصول کے بعد بھی پوٹھا جائے اور جو بھی تیع ہو اس کو یہ پھر منوان اس کو تسلیم کیا جائے اور پھر جو معاہدہ کرانے والی قوت نہیں ہے ان کے پاس یہ طاقت ہو قانونی اور دوسری کہ وہ ان پر ملمنٹ کرا سکے اس نے آپ کو شہر یاد نہیں ہے جس دن یہ نیشنل ایکشن پین سائن ہوا تھا صبح سے شام تک بیٹھے شام کو جب نیشنل ایکشن پین سائن ہو گیا تو سائن ہونے کے ابھی اس کی صحیح خوشک نہیں ہوئی تھی ہمارے دو سیاسی لیڈر جو ہیں جو دنی جماعتوں کے انہوں نے باہر آکر جو نیشنل ایکشن پین کی روڑ کھیج کے باہر نکال کے پھینک دی یہ تو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ہماری لوگ جہاں میں بات کرنی تھی وہاں بات نہیں کی باہر آئے اس سے پچھڑ گئے اس میں اس نے دیا ہی نکلا کہ آپ وہاں بھی الٹ کے ویم بہرے بیچ میں تو آپ کی جو سیاسی اشرافیہ ہے یہ اپنے مفادات کے علاوہ اور کچھ سوچ نہیں رہی ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو بھی یہ معاہدات کرائے ان کے بعد کرائے اس کے پاس یہ طاقت و قوت بھی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو امکلیمنٹ کرائے اگر کوئی امکلیمنٹ نہیں کرتا جو اس نے کاری ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی طرح سزا بھی دے جائے اس کو پھر سکتے ہیں سیاسی جو ادارے ہیں ان کی حد تک تو ہم ان کو تو دن رات کریٹسائز کرتے ہیں پلیٹیکل پارٹیز کو بھی کریٹسائز کرتے ہیں لیکن ہمارے جو ادارے ہیں جس کے سر پہ ملک چلتے ہیں جس کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے قدموں پہ انہوں نے آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ لے لیں آپ اس جس بھی ادارے کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں تو اب بھی جو ایک تھیری ہے وہ کہتی ہے کہ یہ چونکہ اکتوبر میں کچھ مقتدر ادارے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر سے آگے نہیں جانے چاہیے تو یہ جو کچھ ایک میس کریئٹ کیا جا رہا ہے یا بن رہا ہے یا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اسی پلین بی کا یا پلین سی کا ایک حصہ ہے جس کی بنا پر وہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر تک الوطہ یہ بات ضرور ہے اپنی جگہ پر کہ پلوٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو گرا دیں یا وہ اس کو گرا دیں یا اس کو گرا دیں لیکن ملک ضرور گر رہا ہے ملک کا اس میں فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اور ادارے اپنا اپنا منفی کردار اس کے اندر ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت تین رکنی بینچ اس وقت عدالت کے کوٹ روم نمبر ایک میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی جانب سے آتے ہی سب سے پہلے معذرت کی گئی ہے کہ فیصلہ سنانے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف یہ کیس ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے جیسے ہی مزید میرے تک اپ ڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گی کہ جد سائبان کی جانب سے فیصلہ آخر کیا کیوں گیا ہے لیکن جیسے وہ کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں تو ان کی جانب سے سب سے پہلے معذرت کی گئی ہے کہ پہلے ساڑھے پانچ بجے کا وقت دیا گیا پھر اس کے بعد ساڑھے سات بجے کا وقت دیا گیا اور اب آخر فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے گیارہ صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جی جو کہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے پرویز راہی صاحب کی جانب سے درخواست جو دی گئی تھی اسے منظور کر لیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف یہ کیس تھا جس کو سپریم کوٹ آف پاکستان میں گزشتہ تین روز سے سنا جا رہا ہے سمات جاری ہے آج تیسرا روز ہے کہ مسلسل یہ معاملہ زیر سمات ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت تین رکنی بینچ ہے جو یہ فیصلہ سنا رہا ہے اور خبر یہ ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان اور تین رکنی بینچ نے آغاز کر دیا ہے فیصلہ سنانے کا اور یہ بھی بتایا جارہا ہے جی آہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی گئی اور اس کے بعد فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس ہے اور خبر یہ ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت تین رکنی بینچ نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا ہے ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے جو فیصلہ کیا جو ان کے جانب سے دس عراقین کے ووٹ کو مسترد کیا گیا جو چودری شجاعت کے خط کی بنیاد پر انہوں نے دس ووٹ قلدم قرار دیے وہ رولنگ بالکل غلط دی گئی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ قلدم قرار دے دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ قلدم قرار دی ہے گیارہ صفات پر یہ فیصلہ مشتمل ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنایا جا رہا ہے آج مسلسل تیسرا روز ہے کہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کیس ہے جس کے حوالے سے اب آخر کار فیصلہ سنا دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ قلدم قرار دی گئی ہے اور ایک سو چھاسی ووٹ جو کہ پرویز الہی صاحب نے حاصل کیے تھے ان کو آہ دوبارہ سے جو ہے وہ ٹھیک قرار دے دیا گیا ہے بحال کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کالعدم قرار دی گئی ہے جبکہ پرویز الہی کے ایک سو چھاسی ووٹ بحال کر دیے گئے ہیں ان کو ٹھیک قرار دیا گیا ہے اور ڈیپٹی سپیکر کے جانب سے جو رولنگ دی گئی تھی ایک خط کی بنیاد پر اور بہت خفیہ وہ خط تھا جو کہ صرف ڈیپٹی سپیکر تک ہی پہنچا تھا ان دس عراقین کے جو کہ ووٹ مسترد ہوئے ان کو بھی اس خط کے بارے میں نہیں معلوم تھا حمزہ شہباز اب وزیرعالہ نہیں رہے کیونکہ ایک سو چھاسی ووٹ وزیرعالہ نہیں حاصل کر پائے تھے جس کی وجہ سے اب حمزہ شہباز کو وزیرعالہ کی سیٹ چھوڑنا ہوگی پرویز الہی کے ایک سو چھاسی ووٹ بحال کر دیا گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے جو رولنگ دی گئی تھی اس کو غلط قرار دیا گیا ہے اس کو کال ادم کر دیا گیا ہے چودری پرویز الہی وزیرعالہ پنجاب قرار دیا گیا ہے چودری پرویز الہی کو وزیرعالہ پنجاب قرار دے دیا گیا ہے اہم اور بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو سنایا گیا ہے چودری پرویز الہی کو وزیرعالہ پنجاب قرار دے دیا گیا ہے جبکہ حمزہ شہباز کو غیر آئینی حلف لیا انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے جی فیصلے میں چودری پرویز الہی وزیراعلا پنجاب قرار دے دیے گئے ہیں آہم فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنایا گیا ہے تین روز سے مسلسل یہ سما جاری ہے آج تیسرا روز ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت تین رکنی بینچ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی وزیراعلا پنجاب برقرار رہیں گے ایک سو چھاسی ووٹ ان کے بحال کر دیے گئے ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ کو غلط قرار دیتے ہوئے اس کو کل ادم کر دیا گیا ہے تین روز لگے اس معاملے کو سلجھاتے ہوئے عدالت کے جانب سے اب یہ بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے چودری پرویز الہی وزیراعلا پنجاب برقرار رہیں گے ایک سو چھاسی ووٹ ان کے بحال کر دیے گئے ہیں جبکہ حمزہ شہباز وزیراعلا نہیں رہے سپریم کورٹ کے جانب سے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کال ادم قرار دے دی گئی ہے حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب نہیں رہے چودری پرویز الہی وزیراعلا پنجاب قرار دے دیے گئے ہیں حمزہ شہباز وزیراعلا اب نہیں رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور مزید دو ججز اس اہم کیس پر سمات کر رہے تھے آج تیسرا روز تھا اور تیسرے روز میں آخر اس کیس کو نپٹا دیا گیا ہے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے حمزہ شہباز اب وزیرالہ پنجاب نہیں رہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ پرویز الہی کے 186 ووٹ بحال کرتے ہوئے ان کو وزیرالہ پنجاب قرار دے دیا گیا ہے گیارہ صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جس کے اہم نکات سنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حمزہ شہباز وزیرالہ پنجاب نہیں رہے چادری پرویز الہی وزیرالہ پنجاب قرار دے دیے گئے ہیں غزشتہ تین روز سے یہ معاملہ تھا اور عدالت کے جانب سے بہت اہم نکتے بھی اٹھائے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ جب کسی بھی پارٹی کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو عدالتوں کا احترام کیا جاتا ہے لیکن اگر کسی بھی پارٹی کو عدالت کا فیصلہ پسند نہیں آتا تو ان کی جانب سے پھر اداروں پر کوسچن مارک لگایا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ حمزہ شہباز اب وزیرالہ پنجاب نہیں رہے ان کو یہ آرڈرز دیے گئے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنا دفتر خالی کر دیں کیونکہ اب وہ وزیرالہ پنجاب نہیں رہے جبکہ پرویز الہی کے 186 ووٹ بہال کرتے ہوئے ان کو وزیرالہ پنجاب بنا دیا گیا ہے حمزہ شہباز وزیرالہ نہیں رہے جبکہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کالادم قرار دے دی گئی ہے حمزہ شہباز وزیرالہ نہیں رہے پرویز الہی وزیرالہ پنجاب قرار دیے گئے ہیں ان کے 186 ووٹ بہال کر دیے گئے ہیں 186 میں سے 10 ووٹ ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے نکال دیے گئے تھے ان کو کالادم کیا گیا تھا جس کی بنا پر یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تھا ایک خط کا یہ معاملہ تھا خفیہ خط ڈیپٹی سپیکر صاحب تک پہنچا جس کے بنیاد پر انہوں نے پرویز الہی کے 10 ووٹ شامل نہیں کیے اور اسی بنیاد پر یہ معاملہ عدالتوں تک پہنچا تین روز کی سمات کے بعد آخر آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے چودری پرویز الہی کو وزیراعلا پنچاب قرار دیا گیا ہے ان کے 186 ووٹ بہال کر دیے گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر پنچاب اسمبلی کی رولنگ غلط قرار دے دی گئی ہے ان کو کالادم قرار دیتے ہوئے چودری پرویز الہی کو وزیراعلا پنچاب قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان تین دنوں میں حمزہ شہباز کی جانب سے جو بھی فیصلے کیے گئے جو بھی تکرڑیاں کی گئی ان تمام کو بھی کالادم قرار دے دیا گیا ہے ان تمام کو بھی دوبارہ سے وہ فیصلے واپس لیے جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے یہ بھی فیصلے میں بتایا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنچاب اسمبلی کی رولنگ کالادم قرار دیتے ہوئے حمزہ شہباز اب وزیراعلا نہیں رہے جبکہ پرویز الہی 186 ووٹ ان کے بحال ہوئے اور ان کی جو سیٹ ہے وزیراعلا پنچاب کی وہ پرویز الہی کے حصے میں آ گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج رات گیارہ بجے ہر صورت میں چودری پرویز الہی وزیراعلا پنچاب کا حلف لیں گے